آج تک مارچ تک کوئی مائے کا لان نہیں پہنچ پایا لیکن یہ ایمان والا یہ پاگل کے طرح دکھنے والے لمبے لمبے بال دنیا پاگل کہتی تھی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کو لیکن اندر جو ایمان کی طاقت تھی ایک اللہ کے اوپر وشواس تھا انہوں نے زمین سے زمین سے کنیکشن جوڑا مارس مارس ایک جو پلینٹ ہے اس دھرتی یہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر وہاں تک پہنچانے کے لئے کم خرچ کے اندر کم پیسوں کے اندر یہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کرتا جس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا جس کے سینے کے اندر اللہ کا ایمان ہوتا وہ آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہمارا یقین اور وشواس ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو نیست و نابوت کرے گا اس دن کو ہم لوگ عربی میں کیا بولتے ہیں اس دن ہم لوگ عربی میں بولتے ہیں قیامت سات قیامت اے ایمان والو اے انسانو اپنے رب سے بچو اپنے رب سے ڈرو جب قیامت آئے گی تو ایک ہوا چلائی جائے گی سب لوگ بہانش ہو جائیں گے جس ماں کے کوک میں بچہ ہوگا وہ بچے کو وہی پر حمل اس کا ضائع ہو جائے گا جس کے پیٹ میں جس کے گود میں چھوٹے بچے ہوں گے دودھ پیتے ہوئے لیکن اس قیامت کی ہولناک منظر کو دیکھ کر وہ ماں بھی اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گے کیوں اتنی خطرناک ماہور پیدا ہوا ہوگا کہ اپنی جان بچانے کے لئے دیکھیں گے لوگ ایک دوسرے کنسے میں وَمَا هُم بِسُقَارَا لیکن وہ نشان نہیں ہوگا وَاللہ تبارک وطالعہ کے طرف سے وَاللہ کِنَّ عذاب اللہِ شدید لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی جو گرفت ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے وہ قیامت کے اس ہولاک منظر کے اندر سب کو موت دے دی جائے گی اس کے بعد حشر کا میدان نرمان ہوگا ملک شام کے اندر آواز لگائی جائے گی دو سور پھوکے جائیں گے ایک قیامت کو برپا کرنے کے لئے مہا پرلے لانے کے لئے اور ایک مہا پرلے کے بعد دوبارہ سے پھر ریکیریٹ اپ دو ورل دنیا کو پھر دوبارہ کیریٹ کیے جائے گا سارے لوگ ہوں گے سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک توٹل سب کے سب میدان میں کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے عامال کے حساب سے آدمی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی گھٹنے تک ہوگا تو کوئی کمر تک ہوگا وہاں پر ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑے گی نا ماں ہوگی ماں اس کو ضرورت ہوگی اللہ کہے گا کہ تم کو ایک نیکی کی ضرورت ہے جاؤ تم اپنے بیٹے سے لے لو اور تم جنت چلے جاؤ بیٹا سامنے ہوگا جب دیکھے گا کہ میری ماں کو ایک نیکی کی ضرورت ہے وہ مو پھیڑ کر بھاگ جائے گا کیوں ایک نیکی میری کم ہو جائے گی باپ ہوگا باپ کہے گا بیٹے سے کہ بیٹے مجھے آدھی نیکی کی ضرورت ہے تھوڑی سی دے دو وہ چلا جاؤں گا کوئی نہیں پہچانے گا کسی کو امہ آئیشہ فرماتی ہے کہ سب کے سب ایک روایت یہ بھی ہے کہ سب کے سب برہانہ ہوں گے ننگے ہوں گے امہ آئیشہ نے پوچھا یا اللہ کے نبی سب کے سب ننگے ہوں گے دیکھیں گے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے دنیا نہیں ہے کہ دیکھ پاؤ گے کوئی خوبصورت لڑکی جانے پا کہ پھار پھار کر تک رہے ہو اس کا نمبر لینے کے لئے کوشش کر رہے ہو کوئی سماعت کی بیٹی جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں گھوڑ گھوڑ کر وہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہاں پر انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے گناہوں میں اپنی گناہوں کی وجہ سے اتنی پریشانی میں مبتلا ہوگا امہ آئیشہ فرماتی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے کہا کہ آئیشہ دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے وہ اتنے ہون لاک مناظر ہوں گے کہ انسان اپنے پیر کے طرف بھی نہیں دیکھ پائے گا بھول جائے گا ہوئے مائے میں کون تھوں میں کون تھا بس صرف ایک بات لگی ہوگی کہ بس کسی طریقے سے مغفرت ہو جائے ہمارے کسی طریقے سے جنت میں چلا جاؤ وَأَمَّا مَنْ اُوتْ یہ کتاب ہُو بِي أَمِينِ جس کی کتاب اس کے دائیں حمال میں دے دیے جائیں گے خوشی خوشی کہے گا دیکھو یہ میرا عمل نامہ یہ دیکھو میں نے نماز پڑھی یہ دیکھو میرا وَأَمَّا مَنْ اُوتْ يَكِتَابَهُ بِي أَمِينِ فَيَقُولُ هَا عُمُقْرَوْ كِتَابِي یہ کیا کہے گا اے عبد الرمان پڑھو پڑھو یہ دیکھو میرا ریزل یہ دیکھو میں پاس کیا ہوں پہلے نمبر سے پاس کیا ہوں میں فرس دیویزن لائے یہ دیکھو پڑھو هَا عُمُقْرَوْ كِتَابِي یہ لیکھو پڑھو دیکھو خوشی سے وَأَمَّا مَنْ اُوتْ يَكِتَابَهُ بِي أَمِينِ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يُحَاسَبُ حِسَابَيْ يَسِيرًا اور وہ کہے گا کہ کاش جس کو بائیں ہاتھ میں جس کے آمان نامہ دیے جائیں گے وہ کہے گا کہ کاش ہم کو یہ آمان نامہ دیا ہی نہیں جاتا کیوں بائیں ہاتھ کا مطلب جہنم کا دائیں ہاتھ کا مطلب جنت کا وہاں پر ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی ماں اور بہنوں یوم یفر المرء من اخیہی بھائی بھاگ جائے گا آپ کا وَأُمِّهِ مَا بَاپ وَأَبِيهِ بَاپ وَصَاحِبَتِ دُوست سب بھاگیں گے بیوی شوہر کو یہاں تو بہت پیار محبت کی زندگی ہے لیکن بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر کوئی رنجی کوئی سرزنش نہیں کوئی تاقید نہیں بلکل نہیں بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تاقید کیجئے شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی اپنے اعتبار سے کہے کہ میں آپ کو روٹی بڑھا کر نہیں دوں گی جائیے نماز کی تلقین کیجئے یہی ہے جو جانے والا وہاں پر ایک دوسرے کی نیکی کی ضرورت پڑے گی سب آتنا پریشان ہو جائیں کوئی کسی کو نہیں دیکھا بھاگ جائے گا شوہر بیوی بیوی اس سے شوہر سے شوہر اپنے بیوی سے ربی نفسی نفسی ہر کوئی کہے گا آدم صفی اللہ یقول ربی نفسی نفسی آدم ابراہیم خلیل اللہ یقول ربی نفسی نفسی و یقول موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ قلیم اللہ ربی نفسی نفسی عیسیٰ روح اللہ ربی نفسی نفسی سب نفسی نفسی سب ٹوٹل کے ٹوٹل کوئی نہیں ہوگا صرف ایک ذات محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے کہ یقول یا رب امتی امتی میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اللہ کے نبی علیہ السلام جس شریعت کو جس قانون کو ہمارے بیچ لے کر آئے ان میں سے مول سب سے بہتر اور سب سے ضروری اور جو امپورٹین وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی رکشہ کریں اپنے ایمان کی افاظت کریں چھوٹے موٹے مشرکان عقیدے سے بلکل نہیں ہونی چاہے تیرہ سال تک اس ایمان کی تبلیغ کے لیے بہت تعقید کے ساتھ میں محنت اور مشقت کی گئی اس کے بعد پھر آہستے آہستے تین سال تک تو اسی کے اوپر محنت کی گئی تین چار پانچ ہجریت پانچ نبو نبوی تک اللہ کے نبی نبوت ملنے کے بعد تین سال تک یہی تبلیغ کیا اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ لا الہ الا اللہ کوئی زکاة نہیں کوئی حج کا آرڈر نہیں کوئی پردے کا آرڈر نہیں کوئی شراب کے مامانیت تھی شراب پیتے تھے دھڑلے سے اس وقت میں وہاں پہ لیکن جب شراب کے حرمت نازل ہوئی کہ پورے کے پورے نالیوں کے اندر مکہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی ہی وہ نالی بہر رہی ہے کیونکہ سب نے کہا کہ اچھا اللہ نے منا کیا لوگ پھوڑ دیا شراب ورنہ شراب جیسے آج جھارکھن میں چلے جائیں آپ جھارکھن کے کچھ ایریا میں ایک دو جگہ ہم لوگ پھسے رانی ڈی میں پروگرام کرتے ہوئے وہاں شراب جب کوئی پانٹی ہوتی ہے شادی ہے کوئی تیوار آتا ہے تو وہاں کے آدھی واسی لوگ ایک دم شوق سے شراب پیتے ہیں داماد آئے شراب نہ جائیں تو بھائیہ سب سے بڑی بدنامی کہ شراب نہیں پیلا ہے وہاں شراب بچہ بچہ پیتا عورتیں عورتیں پیتی ہیں جھارکھن کے کچھ ایریا میں چلے جائیں وہاں اگر آپ کو پیڈالی والے فس گئے تو آپ کو بھی شراب بنا کر پی جائیں گے ایسا نظام آج بھی فخر کے طور پر شراب پیتے تھے اس کے مشرقین مکہ کفار مکہ کے زمانے میں زمانے جاہلیت میں لیکن جب قرآن آیا فیصلہ کیا شراب کے ایک دم پوری کے پوری مٹکے توڑتے جاؤ یہ گناہ ہے غلط ہے نہیں پیئیں گے شراب نہیں کریں میرے بھائیوں میرے ساتھ دنیا کی سب سے بہترین شریعت دنیا کی سب سے بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہے ہمارے اپنے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں وقت بھی کافی ہو چکا ہے بارہ بھی بج گئے بارہ بجے کے بعد دو بھی بج گئے آپ کے چہرے میں بھی بارہ دو بج رہے ویسے عموماً بارہ بجے کے بعد کہاں اتنا پروگرام وہ ہو پاتا ہے لوگ مجبوراً بیٹھ کر سنتے ہیں کہ چلو بھائی کہ ہے دھوری یہ تقریر مولانا سہراب صاحب خاری سہراب صاحب چاپدانی ابھی جو کلیکشن کر رہے تھے آپ کو اچھی باتیں بتا رہے تھے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد تقریر سنائی نہیں جاتی تقریر کھلائی جاتی آدمی پھولی جی کھاؤ جیسے ٹھونس ٹھونس کو کھلاتے ہیں زبردست وہ ایسے زمانہ ہو جاتا بہرے کیف اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے یہ بہت طاقتور چیز ہے بہت اتنی طاقتور چیز ہے کہ جس مومن کے اندر واقعیتاً ایمان ہے وہ کسی سے نہیں ڈرے گا کسی سے بھی نہیں ڈرے گا وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے باقی کسی سے نہیں ڈرے گا ڈرے گا تو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی ایک بھی خلاف حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا اب اگر ہمارے اندر ایسا ایمان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بھائیوں مسلمانوں اگر نہیں ہے تو ایسا ایمان بنائیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں صدار پیدا کیجئے یہ نہیں کہ اللہ اکبر پورے دکان کا حساب کتاب کر رہے ہیں کون سے کھیت میں کیا بونا وہ نمازیں میں حساب کتاب چلا کون سے دھان کے کھیت میں پانی ہے کہ نہیں ہے یوریا لانا ہے خات ڈالنا ہے شام کو مارکٹ جانا ہے اس بچے کی یہ دوائی لانی ہے نماز میں سب یہی ہو رہا ہے صرف آتیہ بھی پڑھ رہے ہیں صورت بھی ملا ہے لیکن یہ بھی بات سوچ رہے ہیں نہیں ملکو کیا مطلب ایک دمناک کے طرف دے اللہ کے نبی فرماتے عبادت ایسی کرو کہ نماز پڑھتے ہو تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو لیکن اگر یہ کونسپٹ نہ بن پائے کہ تم اللہ کو دیکھ پا رہے ہو یہ بات ذہن میں نہ ہے تو یہ دماغ میں بٹھاؤ کہ اللہ مجھے کم سے کم دیکھ رہا ہے انسان سب سے زیادہ نزدیک کب ہوتا ہے اللہ کا سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پھر کیسے کیسے انہوں نے وہاں پر تفتیش ہوئی اخیرکار قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس کو سمجھانے کے لئے اس واقعے کو کوٹ کر رہا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے کوئی کری نہیں سکتا تمہارے بغیر تم نے یہ کام کیا ہے تم نے یہ حرکت کی ہے تم ہی ہمارے خدا کے دشمن تھی اور تم نے ہمارے خداوں کے ناک توڑے اور اس کی پیر توڑ دی تم نے ہاتھ توڑ دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیسا خدا جس جو اپنے ناک کی حفاظت نہ کر پائے جو اپنے ہاتھ کی رکشہ نہ کر پائے وہ تمہاری کیا پریشانی کی تمہاری زندگی کے کیا فیصلے کریں گے جس کے سامنے میں بتاشا لڈو رکھا ہوا ہوتا ہے اگر سامنے سے چوہاں یا چھپکلی لے کر بھاگے تو وہ خدا ایسا ہے کہ اٹھا نہیں سکتا اس کو روک نہیں سکتا جو اپنے پیٹ کی رکشہ نہیں کر سکتا وہ تمہارے گھر کے اندر دس آدمیوں کی پیٹ کی ذمہ داری کیسے لے سکتا اس لئے میں تم سے کہتا کہ یہ بے جان ہے یہ اللہ نہیں ہو سکتے وہ اللہ ہے جو تمہیں اور ہمیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین کو پیدا کیا سورج کو ڈیلی مشرق سے اٹھا کر مغرب میں ڈبوتا ہے اور جس نے سورج کے اندر روشنی بخشی اور اس سورج کے ذریعے سے چندرمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روشنی عطا کی دنیا والوں مانو اللہ کو اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ میں ابراہیم اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کو ایک مانو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن قوم نے یہ تیہ کیا نہ مرود نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے یہ ہمارے خلاف بیان کرتا ہے ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اے قوم کے لوگوں لکڑیاں جمع کرو یہ فیصلہ ہوتا پنچائتی کے اندر بیٹھ کر وہ شرابی اور کبابی آیاش لوگ جتنے بھی اختیار پہ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے ایک مہنے تک تقریباً آپ جلانے کے لئے لکڑیاں جمع کی جاتی ہے اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو تاریخ اسلام کے اندر مولانا ادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کوٹ نکل کیا ہے کہ منجیق کے اندر ڈال کر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھیکا جاتا ایک مہنے تک لکڑیاں جمع کی گئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ساٹھ دن تک لکڑیوں میں آگ لگائے گئے انگیا انگارے دہکائے گئے اس میں جب منجیق میں ڈال کر اس زمانے کا دور سے پھیک کر گولا کسی دیوار کو یا کسی قلعے کو توڑتے تھے پتھت ڈال کر پھیکتے تھے تو اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں تشریف لاتے ہیں کہ ابراہیم آپ بھولو تو سہی میں اپنے پل سے ان تمام آگوں کو جیسے میں نے فجانلہ آلیہ سافلہ حضرت نو علیہ السلام کی اس نافرمان مخلوق کی پوری بستیوں کو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا آپ بتاؤ تو سہی ایک مرتبہ اشارہ تو کرو میں ان تمام آگوں کو ابھی گلے گلزار بنا دیتا ہو اس کو پانی میں پانی میں بدل دیتا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ کیوں کیوں ایسا کروگے تم اللہ دیکھ رہے ہیں نا میرا انہوں نے کہا کہاں آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے کہاں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا کہاں جاؤ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اللہ کے لئے اگر قربان ہو جاؤ اللہ کی وحدانیت کے لئے قربان ہو جاؤ تو میں اس بات کو ایکسیپ کرتا ہوں پوری دنیا جانتی ہے کہ ساری دنیا کی نگاہیں اس منجیت کے اوپر ہے اور اس توپ کے اوپر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جاتا جب وہ جا کر گرنے لگتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کے ذریعے نہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے نہیں میکائل و اسرائفیل کے ذریعے نہیں ڈائریکٹ وہاں پر کہتا یا نار کونی اے آیا تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اس طاقت کو جو ڈائریکٹ کنکشن ہے اس طاقت کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو سربش اکتی مان دے مہان ہے جو ڈائریکٹ کسی بندے کی حفاظت کر دے بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو کوئی ورڈ بھی نہ ہو کن فیا کون کا ورڈ بھی نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب آگ میں ڈالے جاتے ہیں حضرت ابراہیم تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ آگ you are you don't touch ابراہیم علیہ السلام وہ میرے خلیل ہیں خلیل میرے محبوب ہیں وہ وہ خلیل ہیں ان کا بالبا کا نہیں ہونا چاہیے میرے قوم کے میرے سمات کے لوگوں اگر آج آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کیجئے گا اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجئے گا دنیا دشمن ہوگی میں جانتا ہوں اگر تبلیغ کی بات چلتی ہے نظام الدین مرکز سے تو چودہ چودہ جناب بڑے بڑے وہ تیار کیے جاتے چار شیئر نظام الدین مرکز کے خلاف مدارس کے خلاف مساجد کے خلاف کہ وہاں پر نماز کی بات کی جاتی ہے یہاں پر قرآن کی بات کی جاتی ہے اس پر بندش لگنی چاہیے لگاؤں طاقتیں نمرود آزمہ چکا ہے آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کے ڈائریکٹ مدد کروں گا اور اس ڈائریکٹ کے مدد کو کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا کوئی طاقت بیچ میں نہیں تھی ڈائریکٹ اللہ نے مدد کی کئی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو چھوڑا کس کو کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بیچ میں میں میرے لئے جان دے رہا ہے ابراہیم میں کافی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کا وشواس بھی تھا جب آگ میں ڈالے جا رہے تو تو سارے فرشتے پانیوں کے فرشتے آگ کے فرشتے جبرائیل الگ رو رہے ہیں کہ ایک اللہ کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں وہ گناہ کس کے خلاف شرک کے خلاف صرف آواز پلنکی تھی اور شرک اتنا بڑا اور برا مرض ہے کہ جس کے اندر شرک ہے اگر وہ بڑا متقی اور تقوی اور پریزگار مانا جاتا ہے اس کا کوئی بھی عمل ابن ماجہ کے حدیثے قابل قبول نہیں ہوتی اسی لئے لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ یا ابنی اللہ تشرک باللہ اے بیٹے سب گناہ کر لینا اللہ تبارک و تعالی ماف کر دے گا بڑی آسانی سے لیکن کبھی بھی تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یا ابنی اللہ تشرک باللہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم زکاة بھی دے رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں لیکن اگر ذرہ برابر آمیزش ہے اللہ کے تعلق سے ذرہ برابر شرک پایا جاتا ہے اللہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی دیزنٹ فورگی ویو آل پسل اللہ ماف نہیں کرے گا اس لئے کہا گا ان اللہ لا یغفیرو اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر گا ایک پنچائت میں ایک ہی مکھیا ہوتا ہے ایک ہوتا کون وائز مکھیا اپ مکھیا ہوتا ہے لیکن اوریجنل تو ایک ہی ہوتا ہے ایک دیش میں ایک ہی پردان منتری دوسرا کوئی پردان منتری کا دعویٰ کرے تو اوریجنل نہیں ہو سکتا ویپکش میں ہو سکتا ہے وہ کہے گا کہ آپ کو بہت زیادہ شوق ہے آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا آپ ویپکش میں بیٹھ جاؤ ایک اوریجنل سرکار ہوتی اور ایک دوسرا سرکار کے پہیئے کے جام کرنے کے لئے کون ہوتے ویپکشی دل ہوتے اپوزیشن ہوتے سرکار اپوزیشن لیکن وہ لیڈر بڑا نہیں ہو سکتا ہاں سرکار نہ چلنے دے یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی پیٹول بڑھ گیا ڈیزل بڑھ گیا ٹماٹر کے بھاو بڑھ گئے ابھی دیکھئے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں کرکٹر ہیں ان کے کرسی خطرے میں اٹھائیس تاریخ کو کل کو شاید فیصلے ہونے والے ان کے بھی تو اپوزیشن ہمیشہ بات تانگڑا دیتی لیکن وہ خود مختار نہیں ہوتا کیونکہ خود مختار ایک ہی ہوتا جو بڑا ہوتا جب ایک دیش میں ایک پردھان منطری کے بجائے کوئی دوسرا پردھان منطری نہیں ہو سکتا تو بتائیے پورے سنسار کے اندر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم یہ آتھوٹی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے طرح طاقت کسی اور کو بھی ہے اسی لئے کہا ان اللہ لا يغفر انیو شرک بھی ویغفر مادون نزال یہ اتنا قومن بیماری ہے اتنی بڑی قومن کہ ہندو بھائیوں کے بھی گرنتموں موجود بہت ایک قرآن منطر میں پڑھا کرتا تھا پہلے ہمارے ہندو بھائیوں میں اس چیز کی بہت خراب وہ ہے ان کے یہ بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہم میں بھی پایا جاتا ہم مسلمانوں میں بھی ہم مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے میں کھل کر تو نہیں بولوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں نمازی ہیں آپ روزے دار ہیں آپ زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں شراغ بھی پڑھتے ہیں چانشت بھی پڑھتے ہیں کتنے نمازیں پڑھتے ہیں آپ پوری دن آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تسبیح پڑھتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے ایمان میں ذرہ برابر آمیدش ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپن لی سیٹ سہائے ستہ کی ایک مضبوط کتاب ابن ماجہ سہائے ستہ حدیث کی چھے بڑی کتاب بخاری مسلم ترمیزی ابودعوت نسائی ابن ماجہ ہے کہ نہیں یاد رکھیے گا وہ اس کتاب کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی میں ذرہ برابر عقیدے کے اعتبار سے آمیدش ہو تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی دن نہ اس کی نماز قبول کرے گا نہ زکاة قبول کرے گا نہ حج قبول کرے گا کیوں اللہ کے تعلق سے ابھی بہدانیت پیور نہیں ہے اللہ کو ایک مانا کیوں نہیں ہے اس کے باوجود بھی اللہ روٹی دی رہا ہے بتائیے سب سے زیادہ یہ بیماری ہندو بھائیوں میں ہندو بھائیوں میں ایساں کیوں کوئی بھی ایک مہان بھگوان نہیں ہوتا ہر چیز کی اتھوٹی الگ الگ ہوتی جیسے آپ بلوک چلے جائیں بلوک کے اندر کون سی او ہوتا ہے ویڈیو ہوتا ہے اور بی آر سی چلے جائے وہاں پر ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ سسٹم ہے الگ الگ شعبہ جات ہے آپ پنچائت میں چلے آئیے مکھیا ہے سرپنچ ہے سمیتی ہے زلہ پریشد ہے اور مکھیا کا جو سہائق ہوتا اس کا ممبر ہوتا ہے یہ سارے الگ الگ ہندو بھائیوں میں سیم یہی کونسپٹ ہے بڑا سب سے بڑا جو ہوتا ہے ان کے ہیان وہ الگ ہوتا وہ ہری ہوتا ہری جس کو ہم لوگ وشنو بولتے ہیں وشنو اپنے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے وشنو کے بعد اپنے اعتبار سے شیف ہوتے ہیں شیف کے بعد اپنے اعتبار سے ان کا کریئٹر آف دا ورل برمہ ہوتا ہے یہ برمہ اسی برمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برمہ لوگ سر سے پیدا ہو گئے اور چھتری لوگ ہاتھ سے پیدا ہو گئے اور ویشی لوگ رام سے پیدا ہو گئے اور شدر لوگ پیر سے پیدا ہو گئے کل ہم نے ایک جگہ پہ بات بھی کہی کہ بھائی اگر برمہ سر سے پیدا ہو گئے وہ پاک برمہ جی کا سر پاک ہاتھ بھی پاک ران بھی پاک تو کیا برمہ جی کا پیر نہ پاک تھا کسی بھی آدمی کا سر جتنا اہم رہتا ہے اتنا ہی تو پیر بھی اہم ہے ہمارے ہندو بھائیو یہ چار عقیدیں آپ کے بیچ میں آپ کے منوسمرتی میں ہے رگوید میں نہیں ہے ساموید میں نہیں ہے تروہ وید میں نہیں رامائن میں نہیں ماہ بھارت میں نہیں ہے یہ صرف منوسمرتی میں ہے اور یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ جا سکتی کہ منوسمرتی مہاجل پلوان والے کے منو کی پوری وہ اوریجنل بک ہو بدل دیا آپ نے ہندو بھائیو میں سب سے زیادہ مشرکانہ قیدہ پیدا کون کرتے ہیں جی برمہ کرتے ہیں پیدا کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ برمہ جی کھلاتے کون ہیں روزی روٹی کے مالک کون ہے جی وشنو جی موت کون دیتے ہیں جی موت موت کی ذمہ داری کون بھوکمپ کی ذمہ داری کون بیہار آپ کے ایریا بھی سیلاب میں پانی میں ہو جاتا ہے سیلاب لانے والے کون سرکے توڑنے والے کون بم بلاسٹ کرانے والے کون اکسیڈنٹ کرانے والے کون شیف جی کی ذمہ داری ہمارے ہندو بھائیوں کا قیدہ لیکن یہ سب کے سب مشرکانہ قیدے ہیں ان تمام باطل قائد کو توڑنے کے لئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکانہ قیدے کی خلاف اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث القبائر علیہ شراق باللہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانا جائے اللہ کے لئے عبادت نہ کی جائے ہمارے ہندو بھائیوں اندھن تماہا پریوشنتی سمبھوتی بہت اچھا منتر ہے اندھن تماہا اندکار میں یہاں سے ادھر چلے جائے آپ اسٹیز سے پیچھے اندکار کوئی نظر نہیں آئے گا اندھن تماہا اندکار میں ہے وہ انسان جو نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے نہ دکھا سکتا ہے جو اندیرے میں کبھی بھی ٹھوکر لگ کر گر سکتا اندھن تماہا پریوشنتی اسمبھوتی اسمبھو چیز کی پوجا کرنا اسمبھو چیز کیا ہے سورج اسمبھو ہوا اسمبھو مٹی اسمبھو آگ اسمبھو کوئی اگر آگنی دیوتا کی پوجا کرے سوریہ نمسکار کرتے ہی ہوئے کہ ہم سوریہ نمسکار کرتے ہیں آگنی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں کوئی پیڑ کے سامنے کھلے ہو جاتا ہے کوئی وائیو دیوتا کو اپنا پرماتما مانتے ہیں تو اس کی بھی اندھن تماہا پکڑ نہیں سکتے نہ ہوا کو نہ آگ کو نہ مٹی کو نہ پانی کو اندھن تماہا پریوشنتی اسمبھو تے رگویت کا یہ منتر ہندو بھائیو آپ دیکھئے اس منتر کو کوٹ گیجئے آپ کے یہاں مشرقان عقیدہ جائز نہیں ہے آپ ایک پرماتما کو مانئے ایک عیشور کو مانئے آپ کا گرند کئیتا عبداللہ سالم کی صرف زبان سے آواز نکل لئی آواز عبداللہ سالم کی ہے زبان ان کی ہے الفاس آپ کے رگویت کے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق رگویت آپ کے کتاب آپ کا دھرم شاست رہے کہتا اندھن تماہا پریوشنتی اسمبھو تی مپاستی پوجا کرنا اسمبھو چیز کی آگ اسمبھو چیز ہے اس کی کوئی پوجا کرتا ہوا اسمبھو ہے اس کی کوئی پوجا کرتا مٹی اسمبھو اس کی کوئی پوجا کرتا ہے اسمبھو تی مپاستی تتوبھو یا ایویو تی تمو یا سمبھو تی آمرتہ یا اگر ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر ان چاروں چیزوں سے مرقب ہو کر سنبھو چیز بن گئی ہوا آگ پانی مٹی کو ملائیے تو ایک مورتی پیدا ہو جاتی ہے یا اگر کوئی سنبھو تھی مپاس تھی یا کوئی سنبھو چیز کی پوجا کر رہا ہے ہوا آگ پانی مٹی کو اناصر اربا کو ملائیے گا تب جا کر مورتی پیدا ہوتی پہلے یہ کہا کہ مٹی کی خالص یا آگ کی خالص یا دھوپ کی یا ہوا کی خالص کو عبادت کرے وہ جائز نہیں سیم اسی طریقے پر یہ کہا کہ ان چاروں چیزوں سے ملبوس ہو کر مرقب ہو کر اگر کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں پرمیشن نہیں اس کی پرمیشن نہیں سنبھو تھی مپاس تھی تتوبو یا ابیو تھی تمو یا سنبھو تھی آمرتہا اگر کوئی انسان اس کی پوجا کرتا ہے تو ناجائز اور حرام قرآن کیا کہتا یا ابو نئی اللہ تشرک ملہ اے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں دنیا سے اپنی زندگی کے اندر سب گناہ کر لینا چا لیکن ایک بڑا گناہ مت کرنا وہ یہ گناہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ اس کے پوزیشن کے مقابلے میں کسی اور کوئی اتنی اہمیت مت دینا کہ جسی اللہ تبارک و تعالی کو اللہ تبارک و تعالی کارشو اس وقت ہلتا جب کوئی مسلمان جب کوئی کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالی کو یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لیکن جب ان کی زندگی کے اندر کوئی مور ایسے آتے ہے کہ اللہ کو بھول کر کسی اور کے سامنے میں اپنی کام یا اپنی منت منوانے کی کوشش کرتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں میرے مسلمان بھائیوں قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے اللہ ایک ہے وہی ہر جگہ پر ہے وہی قادر مطلق ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی دیتا ہے اللہ ہمیں موت دیتا ہے اللہ بارش کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے ان کے نزدیک ایسے پلیٹ میں جیسے دنیا کو سجا دیجئے اللہ کے نظر کے سامنے میں یہ دنیا اسے سجی ہوئی ہے جیسے پلیٹ میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر پوری پلیٹ پر نظریں ہوتی کونس آئٹم کہاں پر رکھا ہوا تو یہ دنیا کا سارا نظام سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ پوری دنیا دنیا بالو اس لئے میں کہتا ہوں خصوصا مسلمانو توپی پہنتے ہو داری رکھتے ہو کلمہ پڑھتے ہو لیکن اپنے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی مشرک آنا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے ونہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیز دین کے روزے رکھو بھوکے رہو پیاسے رہو کل قیامت میں تمہارے روزے تمہاری بغفرت نہ کریں کیا ہوا ہندو بھائیوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا کہ ان کا بھی پرماتمہ ایک ہے خدا ایک ہے عقیدہ یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنا دیئے کون بارش کرانے والے اگنی دیفتہ الگ ہے وائیو دیفتہ الگ ہے پردشن دیفتہ الگ ہے سارے دیفتہ الگ الگ قلات دے دیئے گئے میرے بھائیو جیسے ہندو بھائی بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ہی بل لوٹ انٹر دا پیرڈائز وہ جنت نہیں جا سکتے ایسے ہی اگر کوئی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے ایمان کے اندر پیورٹی نہیں ہوئی ایمان تنہا اللہ پر نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قل قیامت اس کے سارے عامال ریجیکٹ کر دیں گے اور اللہ یہ کہیں گے کہ تمہاری زندگی کے سارے عامال بیکار کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے پیور اللہ مانا ہی نہیں اس لئے مسلمانوں کے لئے یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو پیور نہیں کرتے آج کل کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے ویدانیت کو باٹ دیتے ہیں کئی حصوں میں باٹ دیتے ہیں تمام انبیاء کا یہ پیغام رہا ہے تمام انبیاء کا the first of all you believe in one God سب کا کلیمہ بدلہ چینج ہوا حضرت آدم کا حضرت نو کا حضرت موسیٰ کا حضرت دعوت کا لیکن پہلا جو جز ہے لا الہ الا اللہ اکمہ برما دتی ناز تھے ڈاکٹر زاکر نائی ڈاکٹر صاحب بیچارے کے پربندش لگ گئی اللہ اسلام کی study کے اعتبار سے complete studies میں بہت اچھی پکڑ ہے مسائل کے اوپر کہیں پر چوک ہوئی ہے اس میں عربی گرامر کے اعتبار سے لیکن اسلام کی ویہدانیت کو اور اسلام کے حقانیت کو جو انہوں نے پوری دھارمک گرنتوں سے جو پیش کیا ہے اس پہ وہ یہ اکمہ برما کا جو ترجمہ ان کی کتاب پڑھئی ان کو آپ کو پتا چلے گا ان کی ایک بہت اتنی بڑی موٹی کتاب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی وہ کتاب اپنی institute کے اندر دعویٰ کر کے تو انہوں نے اکمہ برما کا ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ میرے ذہن میں آج تک یاد وہ انگریزی زبان میں اکمہ برما اکمہ برما دھتیے ناستے نہ نا ناستے یہ جو نہ نا ناستے انش 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 برابر بھی اس ایک ایشور میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ اس کو دوسرا مانا جائے اکمہ برما دھتیے ناستے نہ نا ناستے دھتیے ناستے آگیا تھا کافی تھا لیکن تاکید در تاکید نہ نا ناستے کنچن بلکل بھی نہیں انش ماتر بھی نہیں ہمارے ہندو بھائیوں اگر آپ برما کو خدا مانتے ہو پیدا کرنے والا اگر آپ اندر کو مانتے ہو اندر مطرہ ورونہ اگنی ماہیر تو دے ورس سا سپرنو گروت مانم اکم صد وپرا اخیر والا جملہ کیوں نہیں یاد کرتے آپ میں توٹل ہندو بھائیوں کو کہوں گا سارے مہاراجاؤں سے کہوں گا اور سارے گروہوں سے کہوں گا جو برمن ہیں جو اپنے آپ کو پنڈیت بولتے ہیں کیا ہمارے پنڈیت ہندو دھر میں جو پنڈیت ہوگا جو برمن ہوگا وہی پڑھ پائے گا لیکن آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے ساف لفظوں میں اندر مطرہ ورونہ اگنی ماہیر تو دے ورس اکم صد وپرا یہاں تک پڑھتے اکم صد وپرا بھدا ودانتی رتو دے ورس سپرنو گروت مانم اکم صد وپرا اس جملے کو چھوڑ دیتے اس جملے میں کیا ہے اندر مطرہ ورون سب کے نام الگ الگ ہے لیکن اشور ایک کے نام الگ الگ یہ کہا گیا اس منطر کو پورا کوٹ نہیں کرتے آدھے ادھورے پڑھتے میں ہر جلسوں میں کیوں کہتا ہندو بھائیوں کو کہ اپنی کتاب خود سے پڑھئے آپ جیسے ہم لوگ اپنے مدر سے ہم نے قائم کیے آپ رگویت پڑھانے کے لئے پانچانے بنائیے آپ یہ جرویت پڑھانے کے لئے پانچانے بنائیے نہیں ملے گا ٹیچر انشاءاللہ بنائیے سیمان چلے وال پر میں آتا ہوں آپ کو تعلیم دینے کے لئے میں رگویت لے کر آوں گا میں یہ جرویت لے کر آوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ چھوڑو ان نیتاؤں کو ان غداروں کو ان لوٹیروں کو یہ تو کبھی کبھی فائل بنا کر آپ کو مروائیں گے کبھی کبھی دو کشمیر فائل بنا کر غلط ہسٹری پیش کریں گے لوگوں کے سامنے میں جو جنوین ہسٹری اس کو نہیں رکھائیں انیس سو چڑھاسی دنگے سکھ لوگ آٹھ ہزار مارے گئے دلی میں کیوں نے کشمیر کیوں نے یہ فائل بنایا گیا ہوتری جی دو سو قرور تو پار کر گیا کمالی آپ نے می ٹو کے اندر کئی سارے کیسس لانچے اس بندے کے اوپر می ٹو مطلب کتنے سارے ہیروین کے اوپر کتنے سارے ایکٹریس کے اوپر ایکٹریس نے ان کے اوپر کیس فائل کیا ایک دم سب سے زیادہ فلا ڈریکٹر صاحب اگنی ہوتری جی کیا آپ نے کہا کہ ہم چار ہزار گھنٹے سے ریسرچ کر رہے ہیں کس پر کشمیری پندیت اوپر کشمیری پندیت پر اگر آپ کر رہے تھے ماتر سینسس کا ریپورٹ ہے 89 کشمیری پندیت وار سکل بائیدہ ٹیرریسٹ ٹیرریسٹ کے ذریعے سے ایک کم نوے مارے گئے ایک کم نوے لیکن آج کشمیری میں کتنی مسلم منورٹی مارے جاتے کتنی مارے جاتے ٹیرریسٹ کے ذریعے ان کے اوپر کیوں نہیں بنایا اگر آپ نے چار ہزار گھنٹے یہ کہنا کہ چار پانچ ہزار گھنٹے ہم نے ریسرچ کی تو دلی کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ آپ مرادابات کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ بھاگلپور کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ مظفر نگر کے دنگے کو یاد کر لیتے آپ یاد کر لیتے بھیونڈی کے دنگے کو یاد کر لیتے آزم گر سندہ ہزار سات کے دنگے کو یاد کر لیتے سندہ ہزار تیرہ مظفر نگر کے اندر آپ اس دنگے کو یاد کر لیتے انیس ستیراسی آسام کے دنگے کو یاد کر لیتے اور سب سے بڑا آج کے اقتدار کا سب سے بڑا لیڈر اس کی کرسی تین ترم تک رکھی رہی دو ہزار مسلم مائنوٹی کی لاشوں کے اوپر سن دو ہزار دو بائیس فروری گودھرا کان دیکھ کر آیا ہوں میں اس شہر کو وہ جلتے ہوئے شہر کو تقریباً دو ہزار سماعت کی بہو بیٹیوں کی اس کے اوپر پکچر بری فرضانہ اس کو نئی ریلیز ہونے دیا آپ نے کیوں کیونکہ اس میں آپ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا آپ نے کہا پرائیم منیسٹر صاحب لوگ اگر کوئی ساز کر رہا حق کو سامنے لانے کے لیے تو اس کو پرموٹ ہونا چاہیے پرموشن مننے چاہیے تو سن دو ہزار دو کے اوپر جو پکچر بنائی گئی اس کو بھی پرموٹ کیجئے نا کیوں آپ نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ ٹوٹل شکی سنیاں اور وہ ٹوٹل مجرمانہ سنیاں آپ کے طرف جاتے آپ نے اس اس پی کو بھی اس سنجیو بھٹ کو بھی اندر کرا دیا جہاں آپ کے کالے چٹھے کو لوگوں کے سامنے رکھنے والا تھا مالیہ گو کے کالے چٹھے کو اندر کرنے والا لوگوں کے سامنے رکھنے والا کون ہیمنٹ کرکرے جس کو ممبئ بلاسٹ کے اندر سازش کے تحت اس کو گولیوں سے بھنوایا وانہ سارے یہ جتنے بھی تھے یہ جتنے اندر گنڈے اور گرگے تھے جنہوں نے بمبلاسٹ کروایا تھا اور اس کے بعد پھر شکی سنیاں کن کے طرف جاتی مسلم نوجوان کے طرف پوچھو یہ کرناٹکا کے گلبرگا کے نسار الدین کو ابھی تین دوز پہلے وہ تیتالیس سال کا تیئیس سال تک جیل کے اندر رہا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کسی آدھار پر کسی تدھ پر اس کے کیس نہیں پہنستے کوئی ڈاکومنس نہیں کوئی پروف نہیں ہے اس کو جو بیس سال کی عمر میں پکڑا گیا اگزام دینے جا رہا تھا اس کو ٹادا لگا کر تیئیس سال کی زندگی برباد کی گئی سپریم کورٹ کے جیس صاحب آپ سے سوال کرتے اس کی تیئیس سال کی زندگی جو برباد ہوئی کوئل نہ کر کے دے گا آپ نے اس پولیس والے کے اوپر کیوں نے یہ فائر لونچ کروایا جس نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس نے مجرم کو بچایا ہے بچارے نصار الدین صاحب ایک معصوم سا لڑکا تیتالیس سال کا ہو کر ابھی جیل سے باہر نکلا کتنوں پر آخر معصوموں کو اندر کروگے مجرموں کو بچانے کی کوشش کروگے اگر ایسا چلتا رہا لاکھ کوشش کر لو یہ بھارت ڈیجیٹل کے درجے کو نہیں پہنس سکتا اگر آپ ایک ناغری کو انصاف نہیں دلا سکتے ہیں تو